اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی سورہ البقرہ کا پارا سیاقول کا نوارقوس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے الحج اشہر معلومات فمن فرضا فی حن الحج فلا رفصا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج ترجمہ ہے کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فہش بات کرے نہ کوئی گناہ نہ کوئی جھگڑا اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا اور حج کے دوران زادہ راست ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زادہ رہ تقوی ہے اور اے اقل والوں منی نافرمانی سے ڈرتے رہو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشارہ حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہیں اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے جبکہ اس سے پہلے تم بالکل نواقف تھے ترجمہ ہے کہ اس کے علاوہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت ماغو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا محربان ہے ترجمہ ہے کہ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو ذکر کرو کیا کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو بس یہ کہتے ہیں کہ اے پہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ترجمہ ہے کہ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے عمال کی کمائی کا حصہ سواب کی صورت میں ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے چونکہ سیعقول کا نوہ رکوک کا مضمون اور موضوع طویل ہے لہذا صرف چھے آیتوں کا ترجمہ اور تشریف پیش خدمت ہے آیت نمبر ایک سو ستانوے میں جس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں چنانچہ ان مہینوں میں احرام باندھ کر جو انسان اپنے اوپر حج لازم کر لے تو وہ اس دوران کوئی فہش بات کوئی گناہ کوئی جھگڑا نہ کرے کیونکہ اس وقت حج کرنا آسان نہ تھا کئی مہینے اپنے گھروں سے نکلنے میں جایا کرتے تھے حج کے دوران حج تک پہنچتے پہنچتے تو لہٰذا ایک طویل وقت ہوتا تھا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ گھروں سے حج کی نیت سے نکل جائیں تو وہ آپ کے لئے لازم ہیں کہ اس دوران آپ کوئی فہش بات نہ کریں کہ آپ اللہ کی عبادت کیلئے نکل چکے ہیں اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں نہ کوئی گناہ نہ کوئی جھگڑا اور پھر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرو گے تو اللہ اسے جان لے گا اس کے پسے پردہ یہ بھی ہے کہ اگر تم کچھ غلط کرو گے اور دنیا والوں کو اگر نہیں بھی دکھائے دیا تو اللہ اسے بھی جان لے گا اور اس دوران بعض لوگ حج کرتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں لے جاتے تھے یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ پر توقل کرتے ہوئے حج کریں گے لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بساوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے تو اس آیت کریمہ نے یہ بتلایا کہ توقل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے بلکہ اسباب کو اختیار کرنا شریعت کا تقاضی ہے اور بہترین زادے راہ تقوی ہے یعنی وہ زادے راہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے لہذا اپنی ضرورت کا سامان لے کر جانا چاہیے یہ اس بات کی تلقیم کی گئی تھی اس کے بعد آیت نمبر ایک سو اٹھانوے کے ابتدائی حصے میں کہا گیا ہے کہ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو یعنی بعض حضرات نیکی کی وجہ سے حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائش سمجھتے تھے تو یہ آیت ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے بشر دیئے کہ اس سے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے اور اگلی صبح تلوی آفتاف سے پہلے پہلے وقوف کیا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیا کرتے تھے بتائے یہ جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے اس کے بعد آیت نمبر 199 میں عرب کے لوگوں کی ایک رسم تھی اسے ختم کر دیا گیا ہے کہ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ اور تمام انسان تو نوزل حج کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے اور خمس کہلاتے تھے عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہیں اس لئے ہم وہاں نہیں جائیں گے نتیجہ یہ تھا کہ عام لوگوں کو نوی تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لئے روانہ ہونا پڑتا تھا مگر قریش وغیرہ شروع حصے مزدلفہ میں موجود ہوتے تھے اور ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا اس آیت نے ہی رسم ختم کر دی اور قریش کے لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں اس کے بعد آیت نمبر دو سو اور دو سو ایک اور دو سو دو میں عربوں کے ایک طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جاہلیت میں یہ ایک طریقہ بھی تھا کہ ہچ کے بنیادی ارکان سے جب وہ لوگ فارغ ہو جاتے اور منہ میں جمع ہوتے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے آبا اوجداد کی تعریف کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزار دیا کرتے تھے اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے آبا اوجداد پر بہت فقر کیا کرتے تھے ان کے یہاں شائری بھی ہوتی تھی اور وہ شائری کے ذریعے بھی اپنے آبا اوجداد کی کارنامے بیان کرتے تھے جہاں بھی وہ جمع ہوتے تو اپنے آبا اوجداد کی تعریف کرتے اور یہ بہت اچھا موقع تھا کہ جب وہ منہ میں جمع ہوتے تو اپنے آبا اوجداد کی تعریفوں میں ردب اللسان ہوتے تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اب اس رسم کو ختم کر دیا جائے اور اللہ رب العزت کی یاد میں اور اس کی دعاوں میں وقت گزارا جائے اور بعض لوگ تو ایسے تو کیا کرتے تھے دعا مانگتے تھے مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے تو وہ صرف دنیاوی دعاوں پر انحصار کرتے تھے دنیا ہی دنیا مانگا کرتے تھے تو اسی لئے اللہ رب العزت نے جس طرح سے ابھی آپ نے ترجمہ سنا تو اس میں کہا گیا ہے کہ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باپ دادوں کو ذکر کرتے ہو پھر کہا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو پھر اس کے بعد تو کہا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن وہ صرف دنیا کے بھلائی مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ آخرت کے لئے وہ کچھ نہیں مانگتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح ہونا چاہیے کہ جو کہتے ہیں دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں تو یہ وہ آیت ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے جسے ہم ہر نماز کے آخر میں مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرتی حسنتم وقینا عذاب النار کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی اتا کر اور آخرت کی بھلائی بھی اتا کر اور ہمیں عذاب النار سے بچا پھر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اولائک اللہم نصیب ممہ کا سبو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے آمال کی کمائی کا حصہ ملے گا سواب کی صورتیں ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے صدق اللہ العزین